بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامی خلاف رائے کے ساتھ میں افتخار قادمی اور کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کنفرم ہو گئی ہے ریٹائرمنٹ پر الودائی فلکوٹ ریفرنس پچیس اکتوبر کو طلب کر لیا گیا ہے اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا لیکن بڑی خبر یہ کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے الودائی ڈینر لینے سے انکار کر دیا ہے یہ انکار انہوں نے کیوں کیا یہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ آج عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران وہ بڑے غصے میں دکھائی دیئے برہم دکھائی دیئے تو کیا وہ اس بات سے نراز ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ عمران حان سے ملاقات کی درخواست پر اسلامر رائے کون نے ایک بڑا فیصلہ سنا دیا ہے اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے پنجاب کے مختلف شہروں میں جمعہ کے بعد احتجاج کی کال دے رکھی تھی یہ احتجاج کامیاب رہا ناکام رہا کیا کچھ ہوا اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ عمران حان کے حوالے سے اڈیالا جیل سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی جس پر پی ٹی آئی نے شنگائی تعاون تنظیم کے موقع پر اسلامباد کے ڈی چوک میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو گنڈا پور پھز گیا یا کوئی اور پھز گیا جو اب حجوم کو ڈی چوک تک لے کر جائے گا اس علاوہ ایک آج بڑی اہم خبر اور بہت بڑی ڈیویلمنٹ آئینی ترمیم کے حوالے سے ہوئی ہے آئینی ترمیم پر مشاورت کے لیے قومی سمبلی کے خصوصی کمیٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈیڈ لوگ برقرار ہے اس کے تفصیلات آپ کو بتائیں گے کہ کس جماعت نے اپنا مساودہ پیش کر دیا ہے اور ان مساودوں میں کون سی ترامیم اور کون سی تجاویز شامل ہیں وزیرا لگ کی پی کے پشتون جرگا کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے کل انہوں نے منظور پشتین سے مذاکرات کیے تھے جس کے بعد پشتون جرگے کی میزمانی کی پی کی گورنمنٹ نے سمالی آج جرگا ہوا لیکن پی ٹی ایم کے کارکنان نے پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا وزیروں کے اوپر پتھراؤ کیا تو اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے آپ میں ایک مثال سنیوں گی نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی تو کراچی اینے دو سو اکتیس میں ووٹو کی گنتی پر نکاہ پوش افراد نے ووٹو کے تھیلے اٹھائے اور ان کو آگ لگا دی یہ بھی بڑا معاملہ ہے اسکلاب لوچستان کے علاقے دکی میں کل رات کو کوئلے کانوں پر راکٹوں سے بموں سے حملے کیے گئے تو اس میں جاں بک ہونے والے افراد کے تعداد اکیس ہو ہی ہے جس میں ایک سکورٹی ایل کار بھی شامل ہے تو سب سے بات کرتے ہیں چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جن کی ریٹائرمنٹ آلموس کنفرم ہو گئی ہے الودائی فل کورٹ ریفرنس پچیس اکتوبر کو طلب کر لیا گیا ہے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے لیکن چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے الودائی ڈینر لینے سے مادت کر لی ہے چیف جسس کا کہنا ہے کہ وہ سرکاری خرج پر الودائی ڈینر نہیں لے سکتے کیونکہ ڈینر پر تقریباً دو ملین سے زائد کا خرشہ آتا ہے تو انہوں نے الودائی ڈینر لینے سے مادت کر دیا لیکن الودائی فل کورٹ ریفرنس جو ہے وہ پچیس اکتوبر کو ہو رہا ہے تو جسس قاضی فائزہ کی ایکسٹینشن کو لے کر ان کے خلاف پروپاغنڈا کیا کرتے تھے ڈالروں کی بارش میں نہایا کرتے تھے اب ان کے لیے ذرا مشکل دن بھی آ سکتے ہیں کیونکہ آگے ان کے پاس کوئی بڑا شکار فیل حال تو نظر نہیں آتا اس کے لیے جسس قاضی فائزہ نے سپریم کورٹ بار کی دعوت قبول کر لی ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے دس اکتوبر کو انہیں شائعہ کے لیے خط لکھا تھا تو جو سپریم کورٹ بار کا شائعہ ہے اس میں وہ چوبیس اکتوبر کو شرکت کریں گے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا کہ کیا قاضی فائزہ چوبیس اکتوبر کو ٹائر ہو جائیں گے تو ان کی عدالتی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی لیکن بعض رہے اب بھی کہتے ہیں کہ وہ چوبیس اکتوبر کے بعد بھی نہیں جائیں گے کیونکہ آئینی عدالت کے قیام کے بعد ان کو آئینی عدالت کا چیف جسس بنایا جا سکتا ہے اور بعض رہے یہ کہتے ہیں کہ ان کے فل کورٹ ریفرنس سے پہلے ہی آئینی عدالت کے قیام کی ترمی منظور ہو جائیں گی اور ان کا نوٹیفکیشن بھی جاری کیا جا سکتا ہے تو یہ پاکستان کے داروں میں روایت رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے فوجی افسران جو لیفٹرینٹ جنرل کے عدے پر ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ سے پہلے انہیں کسی نہ کسی سرکاری عدے پر تائینات کیا جاتا ہے حالی میں کہ لیفٹرینٹ جنرل جو ہے وہ فیڈل پبلک سرورس کمیشن کے سروراں لگے ہیں جو کہ ابھی حاضر سرورس سے اس کے علاوہ بھی ایک اور لیفٹرینٹ جنرل ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ کہیں نہیں جا رہے آہ وہ آئینی کا اظہار کیا اور آہ یہ تاثر ملا کہ وہ خاصے غصے میں ہیں پی ٹی اے کا انٹرپارٹی الیکشن کے حوالے سے جو فیصل آیا تھا اس پر نظر سانی کی سماعت کے دوران پی ٹی اے کے بکلہ نے ان سے التواہ کی درخواست کی تو انہوں نے اس کو تاخیری حربہ قرار دیا اور آہ انہوں نے کہا کہ تیرہ جنرل کو فیصل آیا مگر نظر سانی کے درخواست شیف عربری کو دائر ہوئی تو لگتا ہے یوں کہ تحریک انصاف فیصلے پر نظر سانی نہیں چاہتی تھی اور اب بھی وہ التواہ پہ التواہ مانگ رہے ہیں یہ تاخیری حربے ہیں آہ کیس ملتوی کر دیتے ہیں مگر سچ تو بولنا چاہیے پھر انہوں نے ایک اور مسئلے پہ بات کی اور کہا کہ ڈھولچی یعنی ڈھول بجانے والوں نے انٹرپارٹی الیکشن کو بلے کے نشان کا کیس بنا دیا تو ڈھولچی پہلے عدالتی فیصلے کو پڑھے باہر جا کر پروپگنڈا کریں لیکن عدالت نہ آئیں یہ مناسب رہے گا تو یہ ڈھولچی جو انہوں نے کہا ان لوگوں کے بارے میں جو کہ آہ فیصلوں کے اوپر وی لاغس کرتے ہیں یا کمنٹس کرتے ہیں تب سے تذیعہ کرتے ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آج کل بہت سے کوٹ پورٹر ایسے ہیں جو صرف جسس قاضی فائد عیسیٰ کا نام لے کر ڈالر کمارے ہیں تو اس لئے میں نے کہا ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا ایک اور کیس میں انہوں نے آج وکیلوں کو بھی ڈانڈ دیا اور آہ انہوں نے کہا کہ وکیل جو ہے وہ صرف آہ ان کا یہی کام رہ گیا کہ جلوس نکالیں توڑ پڑ کریں تو ان کا جو مجبوری کنڈکٹ تھا وہ یہ بتا رہا تھا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ آہ خوش نہیں ہے چیف جسس صاحب کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ شاید کنٹینو نہیں کرنا چاہتے لیکن ظاہر ہے ایک بڑے ہودے پر بیٹا وہ شخص آہ جو ہے وہ اس بات پر تو جنجلائے گا اگر وہ کچھ کام ادورے چھوڑ کے جائے گا تو مجھے لگتا ہے آہ کچھ کام ایسے ہیں کچھ فیصلے ایسے ہیں جو چیف جسس صاحب ادورے چھوڑ کے شاید آہ رخصت ہو جائے تو اس لیے وہ ناراض بھی لگتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آئینی ترمیم کے مصابدے کے اوپر اتفاق ہو جاتا ہے اور یہ ترمیم آ جاتی ہے جو اگلے چند دنوں میں آہ ایکسپیکٹیڈ ہے سترہ اٹھارہ طریق کو تو پھر آہ ان کا سٹی آہ ہو جائے گا ان کو آئینی دارت کا سربراہ بنایا جا سکتا کیونکہ آج جو مصابدے سامنے آئے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے اس میں آہ آئینی عدالت کا ذکر ہے آہ جو اس حوالے سے کمیٹی بنی ہوئی ہے آہ اس کا آج اجلاس ہوا تھا جس میں آہ کوئی اتفاق تو نہیں ہوا لیکن ایک اچھی بات ہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے آئینی ترمیم کے حوالے سے اپنے اپنے مصابدے اپنے اپنے ڈرافٹ تیار کیے یعنی جو جماعت سمجھتی ہے کہ یہ ترمیم ہونی چاہیے انہوں نے وہ ڈرافٹ کر لی ہیں آہ وزیر قانون آدم نے بتایا کہ کمیٹی کے جلاس میں کافی تجویز سامنے آئی ہیں اور حیجان کی جو قفیت پیدا ہو گئی تھی وہ کسی حد تک ختم ہو گئی ہے آہ کمیٹی کا جلاس جو ہفتے کو پھر ہو رہا ہے بارہ بجے اور چینمن پاکستان پیورٹ پارٹی بلال بٹو زرداری نے کہا کہ حکومت کے پاس نمبر گیم پورے ہیں لیکن ہم تمام جماعتوں سے مشاورت چاہتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں تو آئینی ترمیم کے حوالے سے پاکستان پیورٹ پارٹی کا مصابدہ سامنے آ گیا ہے لیکن پی ٹی آئی اور جی ایو آئی کا مصابدہ سامنے نہیں آیا تو پاکستان پیورٹ پارٹی کے مصابدے کے مطابق پیورٹ پارٹی نے اپنے مصابدے میں آئین کے آرٹیکل ایک سو پچھتر اے اور ایک سو نینانوے میں ترمیم کی تجاویز دی ہیں آئینی عدالت جو ایک مرکزی بنے گی سپریم کورٹ اور اس کے بعد چار صوبائی عدالتوں کے قیام کی تجویز ہے اور وفاقی آئینی عدالت سلابات جبکہ صوبائی آئینی عدالتیں ہر صوبے میں ہونی چاہیے جو آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہے ان کی مدد تین سال ہونی چاہیے اور اس کا چیف جسٹس جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے اور صوبائی آئینی عدالت کے لیے بھی الگ چیف جسٹس کے قیام کی تجاویز دی گئی ہے تو یہ تمام تجاویز جو ہے وہ آج آہ سببٹ کر دی گئی ہے اب اس پہ مولانا فضل الرحمن کا موقع یہ کہ ہمیں جو حکومتی ڈرافٹ ہے وہ آج پہلی مرتبہ ملا ہے اس پر ہم اپوزشن کی جماعتوں سے رابطے کریں گے یعنی مولانا فضل الرحمن اور پی ٹی آئی بیٹھ کر اس کے اندر کوئی آہ کانٹ شانٹ کریں گے یا اپنا مساردہ ان کے ساتھ میچ کریں گے متفقہ کوئی ڈرافٹ تیار کرنے کوشش کریں گی تو آئینی ترمیم کے حالے سے پوزشن بڑی کلیر ہے اب اگر جسس قاضی فائز عیسیٰ ان کو اگر آہ کسی آئینی عدالت کا سربراہ بھی بنایا جانا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ترمیم بھی اس ڈرافٹ کے اندر شامل کرنا پڑے گی گنجائش رکھنا پڑے گی کہ کسی ریٹائر جج کو بھی آئینی عدالت کا سربراہ لگایا جا سکتا ہے آہ اگر یہ اس کے اندر شامل کر لیا جاتا ہے تو پھر جسس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے آپشن کھلا رہے گا کہ وہ آئینی عدالت کے سربراہ بن سکتے ہیں تو ابھی آہ وہ کہتے ہیں نا پکچر باقی ہے ابھی کھیل ختم نہیں ہوا اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ان کی شہانہ ملاقاتوں پر ابھی دو تین دن ہوئے پابندی لگی ہے اور آہ ان کے جو آہ چیلے چانٹے ہیں انہوں نے نیا پروپگنڈا شروع کر دیا کہ خان کو مار دیا جائے گا اس کو کھانے میں زہر دے دیا گیا ہے آہ جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں بجلی نہیں ہیں ان پر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں وردش کرنے کے لیے سائیکل استعمال کرنے اور آہ وہ جو ان کے پاس پانچ چھے سیل کی ایک ایک پروپرٹی ہے اس میں چہل قدمی پر پبندی لگا دی گئی اب مجھے بتائیں جیل کے اندر چہل قدمی پر پبندی لگا سکتا ہے یعنی عمران خان کو زنجیروں سے باندھ کے رکھا گیا ہے بیڈی کے ساتھ کہ وہ چہل قدمی نہیں کر سکتے لیکن پی ٹی ایمل فل پروپگنڈا کر رہے ہیں وہ کرے عمران خان کو اتوار کی شام سے سیل میں قید رکھا گیا ہے سیل کے اطراف بھی کسی کو جانے کی اجازت نہیں یہ بات ٹھیک ہے پھر کہا گیا عمران خان کو مرضی کا کھانا دینے والے مشکتی کو تبدیل کر دیا گیا جبکہ انہیں عام قیدیوں کا کھانا دیا جا رہا ہے پھر یہ کہا گیا کہ عمران خان کو کھانا دینے والے افراد کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے آہ کھانا افرام کرنے والے افراد کی بھی مونیٹرنگ کی جا رہی ہے تو مونیٹرنگ تو عمران خان صاحب کی ہونی ہے آہ اس سے پہلے نہیں ہو رہی تھی اب فیصلہ کر لیا گیا کہ عمران خان صاحب کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گے جس سے ملک کو کوئی نقصان پہنچے گا تو آہ اس بات میں وزن ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ کہ تحریکین صاحب پورا زور لگا رہی ہے کہ کم از کم ان لوگوں سے ہی بات کر سکے جو خاص صاحب کو کھانا سپلائی کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے چوہے چھوڑ رکھے ہیں آہ جیل کے اندر نیٹ ورک تو ختم ہو چکا ہے وہ آہ محمد اکرم والا جو نیٹ ورک تھا اور فیض امید والا وہ تو اب ختم ہو گیا پھر کہا جا رہا ہے یہ خان جو ہے وہ بھوکا پیاسا ہے حالانکہ اسے آہ ہماری طلاعات کے مطابق کھانا ہاں صاحب کو وہی مل رہا ہے جو اس سے پہلے مل رہا تھا اس میں کوئی تندیل نہیں آئی ایک اور ان کی چھکے نکلنی ہیں کھانے کے علاوہ کہ ان کو زہر دے دیا گیا ہے اور اس لیے آٹھ دس دن کی پبندی لگائی گئی ہے کہ وہ زہر آہستہ آہستہ ان کو اثر کرے اور پھر ان کی جو ہے وہ آہ وہ کہیں سامنے آئے تو اچانک گر کے خدا نہ آستہ خدا نہ آستہ وہ دنیا سے چلے ہے تو یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے یہ تحریکن صاحب کے اپنے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرے اور یہ چورن پہلی مرتبہ نہیں بیچ رہے یہ خود عمران خان بھی بیچا کرتے تھے کہ مجھے زہر دے دیا جائے گا میرے جوتوں میں زہر ڈال دیں گے میں نے آہ دو ویڈیو بنا دی ہیں کہ مجھے کیسے مارا جائے گا اور پھر یہ زہر والی کہانی تو ان کی اتنی عام ہو چکی ہے آہ کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ فوراً یہ کہانی نکال لیتے ہیں آہ پرانا اپیسوڈ اس کو ذرا صاف صوف کرتے ہیں آہ جس طرح کپل شرمہ شو کے پرانا بھی ہونا تو مدد تو آتا ہے تو یہ وہ ایک آہ ایسی میڈیسن ہے جو کہ آہ پی ٹی آئی والوں کو بڑی اس کی ضرورت ہے یعنی حیجان تو پی ٹی کو جس حیجان کی ضرورت ہے وہ الحمدللہ پی ٹی آئی کے آہ ورکر اور سپورٹرز کو مل رہے ہیں بدرجہ اتر مل رہا پیڑ بھر بھر کے مل رہے ہیں جب تک پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز وی لاؤگرز اور چند ایک ان کے جو قیادت میں شامل رہنمائے ہیں آہ جو اسی حیجانی قفیت کے تحت رہتے ہیں آہ وہ زندہ جوید ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے ووٹرز پورٹر جی بھر کر آہ ان کو ویوز بھی دیں گے آہ یہ حیجان اسی طرح برپا رہے گا کیونکہ اس حیجان سے آہ ان کے وی لاؤگز اور یوٹیوبرز دیکھے جاتے ہیں آہ کہ ہائے ہائے مران فک کچھ ہو گیا ایک تو آپ کو میں نے پچھلے دو تین وی لاؤگ میں کنسسٹنٹلی بتایا ہے کہ اب حالات بدل گئے ہیں اور فوج نے بتا دیا کہ اگر آہ جو ان پر الزام لگائے گئے ہیں ماضی میں وہ درست ہوتے تو خان صاحب کی حالت ایکچولی کیا ہوتی وہ پھر آج دیکھ لے کے آہ تھوڑا سا بھی انہوں نے ہلکا سا اب ابھی ہاتھ رکھ ہے ہلکا سا آہ صرف ملکاتوں پر مبندی لگائی ہے خان صاحب کی لائن گٹیا اور ان کی آگے آپ سمجھیں کی کیا ہوا ہے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی آہ جو ہے وہ آہ چلا جائے صیفہ دے دے اس کو کچھ ہو جائے اس کی فیملی کو کچھ ہو جائے آہ پھر جو نیچے ڈی جی سی ہے ان کو کچھ ہو جائے یہ سب کو بد دعائی دیا کرتے تھے اب وہ ٹیم فار ہو گئی اب جو ٹیم آئی ہے وہ پھر اپنی مردی سے کام کر رہی ہے ہونا رام جائے اور یہ حال ان کا جسس قاضی فائد عیسہ کے معاملے میں ہونا میں گارنٹی دیتا ہوں جس دن قاضی فائد عیسہ سپریم کورٹ سے چلے گئے تو آنے والا ان کے ساتھ وہ کرے گا کہ یہ حال لگا کے رو رہے ہیں عمران حان صاحب کی بہن وہ بھی ان میں شامل تھی کہ ہاں عمران نقوش ہو گیا ایک ہی بین باہر بچی ہے باقی تو ساری اندر ہیں اور پھر وہ جو دو اندر ہیں ان کا تو سمجھے کہ فیوچر اور زیادہ خراب ہو گیا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے جو بچی ہیں نورین خان نورین خانم سلاور ایک کورٹ میں انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی درخواست دے رکھی تھی عدالت نے اس کیس کی سماعت کی پھر اس کا فیصلہ بھی سنا دیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ عمران خان کی نورین نیازی سے ملاقات کرا دی جائے اور یہ ملاقات اس وقت ہوگی جب عمران خان پر سے پابندی ہٹ جائے گی عمران خان سے جو ملاقات ہیں وہ جیل مینول کے تحت کرائی جائے گی اور عمران خان کو صحت کی بہترین سہولیات فرام کی جائیں اور پھر اسلام رہے کورٹ نے عمران خان کی میڈیکل رپورٹ بھی مانگ لیا ہے وکیل سلمان اکرم راجعہ نے کہا جی ہماری استعداہ ہے کہ بہن کو اور ایک ڈاکٹر کو عمران خان سے ملنے دیا جائے کیونکہ افوائے ہیں یہ سلمان اکرم راجعہ صاحب جو اس وقت پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ کہتے ہیں افوائے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کچھ ہو گیا ہے تو خود ماننے ہیں افوائے ہیں انسانی بنیادوں پر صرف بہن اور ایک ڈاکٹر کو ملاقات کی اجازت دی جائے عدال نے سپریجنٹ جیل سے پوچھا ڈیپٹری سوڈنٹ آئے ہوئے تھے پوچھا کہ ہاں بھی کیا صورتحالوں نے کہا جناب صرف عمران خان صاحب پر بندی نہیں لگائی یہ جیل کے تمام قیدیوں پر صرف بندی ہے اور سیکیورٹی پرپس کے تحت ہے تھریٹ الیرٹ ہے وزارت داخلہ کا نوٹیفکیشن ہے آرڈر آئے ہوئے شنگائی تعاون تنظیم کانفرنس ہو رہی ہے تو قیدی کوئی جیل کے اندر سے بیٹھ کے باہر کوئی فساد برپا نہ کر دے کیونکہ جیل کے اندر سے بڑا بڑا مافیا ہوتے ہیں اور جو کہ آپریٹ کرتے ہیں آہ جو باہر بیٹھے بندے کو جھٹ پٹ کتل بھی کرا دیتے ہیں دھماکیں بھی کرا دیتے ہیں تو اس طرح کے جو مافیا جیل کے اندر بیٹھ کے مجرمانہ سرگرمیاں کرتے ہیں تو ان سب کے رابطے شابتے ختم کر دیئے گئے تو انہوں نے بتایا جناب نوٹیفکیشن ہے آہ پھر انہوں نے پوچھا کب تک پبندی ہے انہوں نے کہا جی پبندی جو ہے وہ اٹھارہ اکٹیوبر تک ہے تو عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے سترہ کو ہم سماعت کریں گے اس کیس کے اوپر اور آہ اس کے بعد پھر عمران خان سب کی آپ ملاقات جو ہے وہ ان کی بہن سے کرا دیجئے گا تو سلامتر رائی کو نے بنیادی طور پر فوری آہ طور پر عمران خان کی بہن سے ان کی ملاقات کرانے سے یا ان سے کسی کو ملاقات کی جازت دینے سے انکار کر دیا اب آپ دیکھیں عمران خان کی زبان بندی سے حالات بہتر ہوئے ہیں یا خراب ہوئے ہیں یقینی طور پر بہتر ہو رہے ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے دیکھیں جیسے خوضہ بنی ہوئی ہے سعودی آ رہے ہیں آہ آئی ایم ایف سے بات ہو گئی ایشیہ ترقیاتی بینک اور اس طرح کی بہت ساری ڈیویلمنٹ ہوئی ہے آج زرداری صاحب کی روس کا صدر پیوٹن سے بھی ملاقات ہوئی ہے پیوٹن بھی ہو سکتا ہے پاکستان کا دورہ کر لیں آہ ان کی کافی ان کے ساتھ لیکس لیک ہے تو پاکستان یہ حالات یقینی طور پر بہتر ہو رہا ہے داخلی خارجی دونوں طور پر لیکن یہ ان لوگوں کو سوٹ نہیں کرتے جو اس وقت آہ جو ہے وہ آہ ڈالرز کمانے کی دور میں مختلہ ہے ڈالرز کی خوض ہوتی ہے آہ ایک دو تو میں نے بلکہ شاید بہت سارے ہیں ہمیں چوبیس گھنٹے میں کوئی ایک دو ویلوگ کرتے ہیں ورنہ تو چوبیس گھنٹے میں لوگ جو ہے وہ تھارے تھارے ویلوگ کر رہے ہیں چھوٹ چھوٹی باتوں کو رائی کا پہاڑ بنا کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو عمران خان کے حوالے سے میری جو انفرمیشن یہ ہے کہ ان کے کمرے کی لائٹ بند نہیں ہے آہ ان کے کمرے میں کھڑ کی ہے ان کو چیل قدمی سے کسی نہیں روکا ان کو وردش سے کسی نہیں روکا صرف عمران خان صاحب کی گوسم بند کی گئی ہے اور آہ جب گھر میں کوئی مہمان آیا ہو تو گھر کا اگر کوئی بچہ بگڑا ہوا ہو بتمیز ہو آہ مہمانوں کے سامنے آہ وہ طویز سے پیش نہ آ سکتا ہو تو پھر اس کو کسی کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے جب مہمان چلے جاتے ہیں تو پھر وہ نارمل ہو کہ گھر کا حصہ بن جاتا ہے جیسے پہلے تھا یہ کانفرنس ختم ہو جائے گی تو پھر عمران خان سے مل لی جیگا جفیہ ڈال لی جیگا اگر کوئی ڈالنے دے گا تو لیکن تحریک انصاف اس پر راضی نہیں ہے جو پی ٹی اے کی سیاسی کمیٹی ہے اس نے عمران خان سے ملاقات نہ کرانے کے صورت میں پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کی کال دی ہے اب گنڈاپور آہ بچارہ پہلے ہی جان چڑھا رہا ہے وہ فسا ہوا ہے اس کا کام یہی رہ گیا دھرنے آہ مذاکرات کبھی وہ پشتون جرگے کے ساتھ جا رہا ہے کبھی وہ آہ پی ٹی اے والوں کو اسلام بات جا رہا ہے پھر وہاں سے وہ فرار ہو رہا ہے تو اب پی ٹی اے احتجاج کیسے کرے گی اب یہ احتجاج کی کال انہوں نے دی ہے پی ٹی اے کے جو نمبر ٹو ہے مراد سعید جو خود تو منظر عام پر آتے نہیں ہے اور سب کو انہوں نے حیجان میں مبتلاہ کر رہا ہے یہ زہر والی خبر بھی زیادہ انہوں نے پھیلائی ہے میرا خیال ہے کہ علاو کرنا چاہیے اور مراد سعید کو تو پھر لیڈ کرنا چاہیے نا خود تو یہ آتے نہیں ہے احتجاج کے اندر اور دوسروں کے بچوں کو مروانے کے لیے بھیج دیتے ہیں اس کے علاوہ نماز جمعہ کے بعد انہوں نے کچھ شہروں میں احتجاج کی کال دیوی تھی جن میں سائیوال ملتان ڈویزن آہ تو سائیوال میں جمعہ کے بعد کوئی پدرہ بیس لوگ نکلے دو بیڈے کے بعد تو وہاں سے ایک ایم پی غلام سرورس میں بارہ لوگ گرفتار ہوئے کوئی تیرہ چودہ نکلے تھے دو تن بھاگ گیا ہے اور بارہ پکڑے گئے ہیں آہ ملتان میں بھی یہ صورتحال ہے تو احتجاج ان کے کسی بھی شہر میں کامیاب نہیں ہوئے سیاسی کمیٹی کے مطابق اڈیالہ جیل میں عمران خان کو بربریت کے نئے سلسلے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بربریت کیا لفظ استعمال کرتے ہیں بربریت یہ نہیں ہوتی سر بربریت وہ ہوتی ہے جب تحریک اللہ بیک کے لوگ آہ اپنے حق کے لیے یا اپنے مطالبات کے لیے سڑک پر نکلے تو ان کو برائے راس گولیاں ماری جائیں ان کو جیلم پل کراس نہ کرنے دیا جا ان کے سروں میں موں میں گولیاں ماری بربریت وہ ہوتی ہے یہ بربریت تھوڑی ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں مزے میں ایسر ملاقاتیں نہیں ہو رہی وہ عمر عیوب صاحب کہہ رہے تھے کہ قوام متحدہ میں بھی جب لوگ جاتے ہیں آہ یا واشنگٹن ڈی سی میں بھی لوگ جاتے ہیں ملاقات کے لیے تو باہر لوگ مزارہ کرتے ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہے بھئی جمہوریت کا حسن ہے لیکن آہ کوئی جمہوری جماعت بھی دونے چاہیے جس جماعت نے ہاتھ میں وٹے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں جو آہ جلاو گھراو اور شدد کے علاوہ کوئی چیز جانتے نہیں ہیں آہ ان کو کیسے جازے دے سکتا ہے پورا منتجاج کرنا ہو کسی نے جیسے ہمارے نابینہ افراد کرتے ہیں بچارے پورا منتجاج کرتے ہیں بینر پکڑے ہوتے ہیں ایک جنسوں کے آگے لے جا رہے ہوتے ہیں منظور پشتین کو کل رازی کر لیا اور جرگہ جو ہے وہ اب ہو رہا ہے یا ہتم ہو گیا چل رہا ہے لیکن وہاں پہ وزیراعلا کے معاملے خصوصی سویلا فریدی آہ وہ گئے انزامات کے لیے ان کے ساتھ پولیس بھی تھی وہ ٹینشن لے کے گئے دریاں شریاں تاکہ وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ بٹھایا جائے سکے کیونکہ میزبانی کی پی کی گورنمنٹ کر رہی تھی تو وہاں پر پی ٹی ایم کے کارکنوں نے ان کے اوپر پتھراؤ بھی کیا ہے آہ پولیس والوں کو بھی انہوں نے مار رہا ہے کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں یعنی سے میں نے منظور پشتین کو کل لاد کو سنا تھا آہ تو مجھے تو اس کے لب و لہجے میں پاکستان کے خلاف تو کوئی بات نظر نہیں آئی ویسے انہوں نے ہمیشہ ٹی ٹی پی والوں کی بھی مخالفت کی ہے اور آہ انہوں نے کہا بھی کہ آپ ان کو تو پوچھتے نہیں جو باہر سے لالا کے لوگوں کو آباد کرتے ہیں ان کا شاعرہ پی ٹی اے کی طرف ہے پی ٹی اے جس نے ٹی ٹی پی کو لا کے آباد کیا اس کو تو آپ پوچھتے نہیں اور پی ٹی ایم والوں کو آپ جو ہے وہ ان کو پر چڑے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی پلٹیکل گیم بھی ہو رہی ہے شاید پی ٹی اے پاپولر ہو رہی ہے پی ٹی اے کے ووٹ وہاں ٹوٹ کے جا رہا ہے تو اس لیے پی ٹی اے نے ان کو پھینٹی بھی لگوا دی اور اب ان کے ہمدرد بھی بن کے کھڑے ہو گئے ہیں کچھ اس قسم کا معاملہ مجھے لگتا ہے چونکہ این اے دو سو اکتیس کراچی میں چار پولنگ سٹیشنوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا معاملہ تھا دو جماعتیں وہاں پر پیٹی پیورٹ پارٹی وہاں سے جیتی ہوئی حکیم بلوز صاحب اور پی ٹی اے کے مریدوار وہاں پہ ہارے ہوئے ہیں تو دو نکاب پوش وہاں پہ آئے اور انہوں نے وہ تھیلے اٹھایا جس میں ووٹ بھرے ہوئے تھے اور باہر رکھ کے انہوں نے آگ لگا دی اور وہ جو اندر لوگ موجود تھے انہوں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا اور یہ الیکشن کمشن کا ریجنل آفیس تھا اب یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور ووٹوں کو آگ لگانا اس کا مطلب ہے سارے ثبوت و شواید جو دنستہ طور پر مٹا دیے گئے ہیں اب آپ اینے دو سو کتیس کے چار پولنگ سٹیشن جہاں پر گنتی ہونی ہے اگر وہاں ووٹ ہی کوئی نہیں ہے تو گنتی کیسے ہوگی اب کس نے کسے ووٹ جلائے ہارنے والوں نے جلائے یا جیتنے والوں نے جلائے غالب امکان تو شک تو جیتنے والوں پر جاتا ہے کہ ان کی چوری نہ پکڑی جائے ہارنے والے کو تو جو ہے وہ مشکل بات ہے کہ وہ آپ ووٹ جلائے کیونکہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں جیتا ہو ہوں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہارنے والوں نے جلا کے اس بات کا شک پیدا کر دیا ہے کہ یہ ووٹ جو ہے جیتنے والے نے جلائے ہیں تو بہرحال جو بھی ہوا ہے الیکشن کمیشن بہت زیادہ نلائک ہے کہ جس نے سب کے سامنے بغیر سیکرورٹی کے ووٹ کننے شروع کر دی ہے اس کے لئے بلوچستان کے علاقے دکی میں کوئلہ کانوں پر مسلح فراد نے کل حملہ کیا اور اس حملے میں اکیس کانکون جانبک ہو گئے ہیں حملہ اور انہوں نے دس کوئلہ کانوں کے انجن بھی جلا دی ہیں اس میں سیکرورٹی الکار اجمل بھی شہید ہو گیا یہ سیبل سیکرورٹی الکار تھا اور پولیس کا کہنا ہے کہ جو اس میں لوگ جانبک ہوئے ہیں وہ پشتون سپیکنگ ہے مرنے والوں میں دو کا تعلق افغانستان سے تین کا پشین سے ایک کا کچھلاک سے چار کا قلعہ سیف اللہ سے چار کا زوب سے اور ایک کا لورا لائی سے ہے ان تمام کے نام سامنے آگئے تین جانبک کفرات کی شناخت نہیں ہو سکی اب تک کے لیے تنہیں آپ سے ملکات اگلے بھی لوگ میں اپنا کردنے والوں میں بہت کا لکھیں